پاکستان انٹرنیشنل کنٹینرز ٹرمینلز کا نام بدل کر نیا نام کیٹ ویٹ ٹرمینل لیمیٹڈ ہوگا ٹرمینل کو جدید بنانے پر بائیس کورو ڈالر خرچ ہوں گے دس سال میں ایک اشاری آٹھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی ٹرمینل کی تمام آمدن ڈالر میں ہوگی نئی سرمایہ کاری سے آٹھ ہزار پانچ سو کنٹینرز لانے والے پوسٹ پینیمکس جہاز بھی لنگر انداز ہو سکیں گے کراچی پورٹ ٹرسٹ ابو دیوی کے حوالے کرنے کے بارے میں وہ تمام معلومات جو آپ جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں موجود ہیں اس معاہدے سے پاکستان کو کتنا فائدہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی اہم معلومات جاننے سے آپ رہنا چاہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے ابو دیبی پورٹس نے پاکستان انٹرنیشنل کنٹینرز ٹرمینل کا انتظامی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے حوالے سے گزشتہ چند روز سے پاکستان میں ایسی خبریں زیر گردش ہیں کہ شاید پاکستان نے پورا کراچی پورٹ ابو دیبی پورٹس گروپ کے حوالے کر دیا ہے ابو دیبی کو کراچی پورٹ کے ٹرمینل دینے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو دیبی کا اے ڈی پورٹس گروپ پاکستانی بندرگاہوں پر ٹرمینل چلانے والا پہلا نیجی گروپ نہیں جو برتیں اے ڈی پورٹس گروپ کو دی جا رہی ہیں ان میں سے دو برتیں پہلے ایک نیجی گروپ پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کے پاس تھی پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کے ساتھ معایدہ رمہ برس سترہ جون کو ختم ہو گیا تھا جس میں مزید توسین نہیں کی گئی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس معایدے کی مکمل تفصیلات بلکل سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں دوستو کراچی پورٹ کے دو ٹرمینلز کا انتظامی کنٹرول پچاس سال کے لیے ابودہبی پورٹس گروپ کو سوپ دیا گیا ہے کراچی پورٹ کی ایس شہاف پورٹ کی برت نمبر چھے سے نو پر مشتمل ہے اب ابودہبی پورٹس گروپ اور متحدر اب امارات کے خلیل ٹرمینلز پر مشتمل جوائنڈ وینچر ٹرمینل کو آپریٹ کرے گا معایدے کے تحت پاکستان انٹرنیشنلز کنٹینرز ٹرمینل کا نام بدل دیا جائے گا اور نیا نام کراچی گیٹوے ٹرمینل لیمیٹڈ ہوگا معایدے کے تحت سرمایہ کاری کا دورانیہ دس سال ہے بڑا حصہ دوہزار چھبیس میں انویسٹ کیا جائے گا نئی سرمایہ کاری سے آٹھ ہزار پانچ سو کنٹینرز لانے والے پوسٹ پینیمکس جہاز بھی لنگر انداز ہو سکیں گے ٹرمینلز کو جدید بنانے پر بائیس کروڑ ڈالر خرج ہوں گے اور دس سال میں ایک اشاری آٹھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی ایسٹریج اور بلک کارگو ٹرمینل کی گنجائش بڑھانے کے ساتھ برتوں کی گہرائی بھی بڑھائی جائے گی کنٹینرز رکھنے کی گنجائش ساڑھے سات لاکھ سے بڑھا کر دس لاکھ کنٹینرز کی جائے گی اب اس مہدے کے نخصانات سے پہلے فائدے پر ایک نظرہ ڈالتے ہیں ٹرمینل کا موجودہ نیٹ ریوینیو پچپن ملین ڈالر سالانہ ہے ٹرمینل کی تمام آمدن ڈالر میں ہوگی ابودہبی گروپ پورٹ سے مہدے میں کے پی ٹی کو فی کنٹینر اٹھارہ ڈالر کی روائلٹی ملے گی ٹرمینل سے سالانہ خالص آمدن کا اندازہ تیس ملین ڈالر لگایا گیا ہے ابودہبی پورٹز گروپ کی سرمایہ کاری سے کراچی کی میری ٹائم انڈسٹری میں پوزیشن مستحقم ہوگا معایدے سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ منصوبے کے تحت بردوں کی گہرائی اور ٹرمینل میں توسی کے بعد دو جہاز اس پر لنگر انداز ہو سکیں گے اس سے پہلے ایک ہفتے میں ایک جہاز آ رہا تھا فی الوقت چھوٹے جہازوں سے پہلے کارگو دبائی اور ابودہبی پہنچایا جاتا ہے جہاں پر اس وقت بہت رش ہو چکا ہے اگر کراچی میں بڑا جہاز لنگر انداز ہوتا ہے تو پاکستان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا منصوبے کے بعد ٹرانس شپمنٹ کارگو شروع ہونے سے خطے کے دوسرے ممالک بھی مستفید ہوں گے موجودہ معاشی حالات میں یہ معایدہ پاکستان کے لیے خوشگوار ہوا کے جھوکے کی مانند ہے اس سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں بلکہ صرف فائدہ ہی ہوگا اور امید ہے کہ اس معایدے سے پاکستان میں معاشی خوشحالی کی نئی راہیں ہمبار ہوں گی اور پاکستان کو معاشی مسائل کی دلدل سے نکلنے کے لیے سہارا ملے گا معلومات پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اہم اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویب کا وزٹ کرتے ہیں موسیقی